دیکھیں شائر کی طرف سے میں کیونکہ شہرہ کے بیچ بیٹھا ہوں تو ان کی طرف سے ایک شیئر کہہ رہا ہوں میں مانتا ہوں کہ خودداری شائر کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے خودداری تو میری غزل میں ایک شیئر آتا ہے کہ خوف یا لالچ مجھے ہرگی چھکا سکتے نہیں خوف یا لالچ مجھے ہرگی چھکا سکتے نہیں کیوں ہاتھ پھیلاتا ہے دو ہی باتیں ہوتے ہیں یا تو خوف کی وجہ سے چھکتا ہے یا لالچ کے مانگنے کے لیے کچھ جھکتا ہے اور تو یہ تیسری سٹیٹی نہیں ہے خوف یا لالچ مجھے ہرگی چھکا سکتے نہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ میں چھکوں گا ہی نہیں چھکتا تو آدمی کا سبھاو ہے تو میں نے کہا کہ خوف یا لالچ مجھے ہرگی چھکا سکتے نہیں میں جھکوں گا گود میں بچہ اٹھانے کے لیے بچے کو جب اٹھاتے ہیں میں بھی جھکوں گا شائر ہوں میں میں جھکوں گا مگر کب خوف یا لالچ مجھے ہرگی چھکا سکتے نہیں میں جھکوں گا گود میں بچہ اٹھانے کے لیے کیا کہنے راہی صاحب بڑا چھوٹا مضمون باندھے آپ نے مجھے یاد آیا تو خوف یا لالچ تو ایک میں نے وہ بھی ایک میلا مقتق بھی ہے اس وشہ پر قوی کے صحابیمان پر کہ حسرتوں کی زہر بجھی لاؤ میں حسرتوں کی زہر بجھی لاؤ میں مو موسا دل گلا دیا میں نے اور کون بجلی کی دھمکیاں سہتا آشیاں خود جلا دیا میں نے کون بجلی کی دھمکیاں سہتا آشیاں خود جلا دیا میں نے تو اس نراشہ میں سے نکل کے جب آشیاں کی کرن پھوٹی اور جو غزل مجھے ملی جو ناومیدی کے کوہلے میں سے باہر لانے کی سنبھاونا لگتی ہے وہ میں غزل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر تو غزل اس طرح سے ہے ناومیدی میں امید کی جھلک کے غزل میں نے یہ کہا ہے نا اتنا برا تو تیرا بھی انجام نہیں ہے اتنا برا تو تیرا بھی انجام نہیں ہے سورج جو صویرے تھا وہی شام نہیں ہے سورج جیسے جیسے چیز کتنی چمک کیلی نکلتی ہے اور جب شام ہو جاتی ہے تو کیسے پیلی پر جاتی ہے دھنلی پر جاتی ہے تو اس طریقے سے میں نے کہا اتنا برا تو تیرا بھی انجام نہیں ہے سورج جو صویرے تھا وہی شام نہیں ہے اور پہچان اگر بن نہ سکی تیری تو کیا غم دیکھیں ہمیں یہی افسوس رہتا ہے نا کہ ہماری الگ سے identity نہیں بنی کوئی پہچان نہیں بن پائی تو میں نے یہ کہا کہ پہچان اگر بن نہ سکی تیری تو کیا غم کتنے ہی ستاروں کا کوئی نام نہیں ہے ہم کیا ہیں دیکھیں کب سے کتنے ستارے کتنے چمک رہے ہیں کتنی روشنی ان کا تو نام بھی نہیں رکھا گیا کم سے کم ہمارا کوئی نام تو ہے کہ پہچان اگر بن نہ سکی تیری تو کیا غم کتنے ہی ستاروں کا کوئی نام نہیں ہے اور دیکھیں یہ مانت جاتا ہے اردو شائری میں خاص طور پر کہ ہفت فلک ہوتے ہیں ساتھ آتمان اور وہ گردش میں رہتے ہیں تو وہاں سے میں نے بات اٹھائی کہ پہچان اگر بن نہ سکی تیری تو کیا غم کتنے ہی ستاروں کا کوئی نام نہیں ہے آکاش بھی دھرتی کی طرح گھوم رہا ہے آکاش بھی دھرتی کی طرح گھوم رہا ہے دنیا میں کسی چیز کو آرام نہیں ہے آکاش بھی دھرتی کی طرح گھوم رہا ہے دنیا میں کسی چیز کو آرام نہیں ہے یہ شکر منا دے کہ ساماجک انیائے کی پتی آج کے غزل صرف اس کو محبت تک سیمیت نہیں ہے ساماجک انیائے اور بدلتی ہوئی دنیا اور چھتی گست ہوتے ہوئے مانو مولیوں پر چوٹ کرتی ہے تو ایتی بات آورن میں یہ کہا ہے کہ یہ شکر منا یہ شکر منا اتنا تو انصاف ہوا ہے یہ شکر منا اتنا تو انصاف ہوا ہے کہ تجھ پر ہی تیرے قتل کا ارضا بہت اچھا ہے یہ شکر منا کیا کہنے ہیں یہ شکر منا اتنا تو انصاف ہوا ہے بہت اچھا ہے برباد ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ خود برباد کیا ہے اپنے کوئی اس نے تو یہ شکر منا اتنا تو انصاف ہوا ہے تجھ پر ہی تیرے قتل کا الزام نہیں ہے اور اٹھنے دے جو اٹھتا ہے دھواں دل کی گلی سے بستی وہ کہاں ہے جہاں کوہرام نہیں ہے بہت اٹھنے دے جو اٹھتا ہے دھواں دل کی گلی سے بستی وہ کہاں ہے جہاں کوہرام نہیں ہے اب مت سوچ یہ شیئر خاص طور پر میں آپ لوگوں کو نمیدت کر رہا ہوں کیونکہ شاہروں کے بیچ بیٹھا ہوں مت سوچ کہ کیا تو نے دیا اور تجھ کو ملا کیا مت سوچ کہ کیا تو نے دیا تجھ کو ملا کیا شاہر ہے جمع خرچ تیرا کام اور ٹپکے گا روبائی سے تیری خون یا آسو ٹپکے گا روبائی سے تیری خون یا آسو راہی ہے تیرا نام تو خیام میں بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب میترو بہت ہی یہ سوفسر ہے کہ اتنے غزل کہنے والے کمی اکٹھے ہو رہے ہیں ایک ساتھ اور ایک دوسرے کو تنہ رہے ہیں میں اس ابھوت پو پریاس کے لیے دیکچت دنکوری جی کو پھر بھگائی بدھائی دیتا ہوں اور آپ سب کو بدھائی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں شرکت کی شرکت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی غزل سن رہے ہیں M ví никогда ممی wi � mee بہت بع ND ممی ممی لائ kim مؤ So مدی موسیقی